میرے بھائیو دس محرم بھی ایک داستان ہے یہ داستان نہیں ہے یہ سبق ہے یہ داستان نہیں ہے یہ سبق ہے یہ پیغام ہے یہ قربانی کی لا سوال مثال ہے لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں اور حسین نے قربانی قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا لوگ اللہ کے نام پہ لٹھ کر پٹھ کر مٹھ کر وہ کامیابی کے ترانے کامیابی کے زینے تیہ کرتے ہیں اور حسین نے لٹھ کر پٹھ کر مٹھ کر اور اپنے آپ کو خنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا عزت کا لباس پہنا دیا اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین میرا رب کہے گا جنت سے اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت اے جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لا زوال مانا سمجھائے اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کام کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے کربلا کو پیغام ہے یہ صرف دس دن کا کے لیے رونے دھونے کا پیغام بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہر شئے کو بیدت بیدت نہ بناو امہ سلمہ سے آپ نے فرمایا امہ سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا امہ سلمہ پیرے پہ کھڑی ہوگا تھوڑی دیر میں حسین آگیا چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا وہ رونے لگے وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی زور زور سے رونے کی آواز آئی امہ سلمہ رہ نہ سکی بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہی تھا بلک بلک سسک سسک کے رو رہی تھا اور آپ کے آنسوں آپ کے رخصار اور دہڑی پر پتر کر رہے تھا اور آپ نے یوں بھیچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا تو حضرت عصر امہ سلمہ نے کہا میرے ماں باق قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے رو تھی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ کہ امہ سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ قیمت تک روتے رہے گی ان دنیا کیا مدہ یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربالا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے آج ہی زینت کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے آج ہی ماں لاشوں کو گھسیتا جا رہا ہے آج ہی ماں لاشوں کو گھسیتا جا رہا ہے